خودم کا شکر ہو اور دوستو وقت ہے کہ ہم خودم کے زندہ کلام کی طرف اپنی وجہ لگائیں اور آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے اور اپنے عزیز کے لیے خودم کے پاک اور بسورت کلام میں سے دیکھ رہیں گے عبرانیوں کے نام تحریر کیا گیا خط اور اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی چار آیات ہیں یہ عبرانیوں کے نام تحریر کیا گیا خط نئے آدمے میں سے اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی آئے سے لے کر چوتھی آئے تک اور قدام کے کلام میں یوں درج ہے اگلے زمانے میں قدہ نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور ترہا بہ ترہا نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آکر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث تھیرایا اور جس کے وسیدے سے اس نے عالم بھی پیدا گیا پر طور اس کی ذات کا نقص ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی تنف جا بیٹھا اور فلسطوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے مراس میں ان سے افضل نام پایا خدا ان کی کلام کے پڑھے جانے پر اس کی ورکت ہو دو آمین آئیہ ہم اپنے سن کو خدا ان کی حضور چکا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا ان تیری تمام تک قوت کے لیے تیری حکمت کے لیے تیری دانائی کے لیے تیری فضل کے لیے تیری رحم کے لیے اور خدا ان اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر تیرے ضرور منت کرتے ہیں کہ تو اپنی حکمت اور دانائی کی رو دے تاکہ آج کا یہ کلام ہماری زدگیوں میں برکت کا اور فضل کا سبب پہلے یہ سکر نام ہے آمین دوستو آج کی جو مقرد کردہ خاص آیت ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر قبریہ کی دانی طرف جاتا ہے اور آج جس وقت ہم قدام کے اس زندہ کلام پر اپنی توجہ لگائے ہوئے ہیں تو میرے جیزوں آج ہم تھوڑی دیر کے لیے قدام کے پاک کلام میں سے کلام کی اس قدرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے مقتصر انتباس سے کہ جو کلام بیان کرتا ہے اور جو قدام کے کلام میں ہمیں قدام کے کلام کا زور اس کی طاقت اور اس کی قدرت دکھائی دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنے اگر آپ نے ٹیلی ویزن پر یا اور سوشل میڈیا پر کبھی چٹانوں کو توڑنے کا عمل دیکھا کبھی آپ نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے تو پہاڑ یا چٹانے کس چیز سے توڑے جاتے ہیں ہم سے جانتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا بارود جو ہے وہ اس میں اس کیا اس کو ہم کہنا ہے ڈائنمائٹ اور جب ڈائنمائٹ کو پہاڑوں میں اور چٹانوں میں سراخ کر کے اس کے اندر فکس کیا جاتا ہے اور جب ان کو توڑنا یا ان کو ریزہ ریزہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے پھر یہ عمل کیا جاتا ہے جس کے وسیلے سے جب بلاست ہوتا ہے ان پہاڑوں اور پتریلی اور سک چٹانوں کے اندر تو کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پہا اور بڑی پتریلی اور سنگلاک چٹانی جو ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور کیسے ریزہ ریزہ ہوتی ہیں کہ جب وہ ڈائنمائٹ جو ہے وہ ان کے اندر بلاست کیا جاتا ہے اور قدا کے کلام کی قدرت کی جب ہم بات کریں تو قدا کے کلام کی قدرت کے حوالے سے جو قدرت کے لیے لفظ نئے اہم دامے میں یونانی کا استعمال ہوا وہ ہے دونامس اور دونامس وہ لفظ ہے جس سے ڈائنمائٹ جو انگریزی کا لفظ ہم بولتے ہیں جو انگلیس کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ڈائنمائٹ وہ ڈائنمائٹ جو ہے اس کا استقاق جو ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ بیسیکلی کہاں سے ہے یونانی زبان کے لاؤں سے دونامس سے اور دونامس کا مطلب کیا ہے کہ قدرت یعنی قدا کی قدرت قدا کے کلام کی قدرت اور قدا کے کلام کی قدرت بھی ایسی ہی قدرت ہے کہ جو انسان کے پتھر دلوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو انسان کے فتریلی اور سنگلاف چٹانوں پر مبنی اس دل کو توڑ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور آج جب ہم قدرت کے کلام پر اپنی توجہ لگا یاد رکھئے کہ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو کہ زدگی کی ان سختیوں کو جو زدگی کی ان تمام تر جتنے بھی میں کہہ سکوں کہ ان تمام تر مشکل صورتحال کو کہ جو ہمارے اندر بسی رہتی ہیں جس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم حسد بغز گمان تکبر نفرت کے نام سے جانتے ہیں ان تمام تر چٹانوں کو توڑ دینے کی اگر قدرت کوئی رکھتا ہے تو وہ خدا کا کلام اور خدا کے کلام کی بابت جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں بار بار ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی یہ خدا کا کلام تبدیل ہو گیا بھائی کیسے تبدیل ہو گیا یہ کوئی عام شخص کے لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے اور اگر خدا کا یہ کلام تبدیل ہو گیا تو خدا کی خدا ہی کہاں گئی پھر خدا ہم اس طور سے کبھی نہیں جان سکتے خدا کو کس حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا کا تحریر کروایا گیا کلام جو اس کے رول پچھ کی تحریر سے تحریر ہوا اگر وہ خدا اس کی محافظت نہ کر پایا تو وہ میری اور آپ کی محافظت کیسے کر پا گیا یاد رکھئے کہ یہ لا تبدیل کلام ہے یہ وہ کلام ہے جو زندگیوں کو تبدیل کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ماضی کے جروں کو میں حال کے آئینے میں اگر اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں تو بہت بے سمار بڑے بڑے نام آج ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو خدا کے اس کلام کو پڑھنے کے مشیرے سے یک سر تبدیل ہو گئے اگر ہم اگستین شہید کا نام دیکھیں جو مشیحی تاریخ کے آئینوں میں اور مشیحی تاریخ کے جھلوکوں میں ہمیشہ سنیری حروف سے تحریر کیا گیا اور تحریر کیا جاتا رہے گا مقدس اگستین شہید جو ہے وہ خدا کے کلام کے حصے کو پڑھ کر رومیو کے خط کے تیسرے باپ کا جب اس نے مطالعہ کیا تو اس کی زدگی یک سے بدل گئی اسی طرح سے جب ہم مارٹن موتھر کی بات کرتے ہیں یا جان ویزلی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی وہی لوگ ہیں جو پیدایشی طور پر قدا کے چنے ہوئے نہیں تھے جو پیدایشی طور پر سینٹس ہو کر نہیں آئے تھے جو پیدایشی طور پر قدا کے قادم نہیں تھے لیکن جب انہوں نے قدا کے کلام کو پڑھا تو قدا کے کلام نے ان کو تبدیل کر دیا اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ یکسر بدل گئیں اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے جب قدا کے کلام کی آواز کو سنا جب قدا کے کلام کو پڑھا تو ان کی زندگیاں بدل گئیں کیونکہ یہ کلام جو اپنے اندر دنامس رکھتا ہے جو اپنے اندر تبدیل کرنے اور ہمارے دل کی پتری زمین کو ریزہ ریزہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے جب قدا کا یہ کلام ہمارے اندر اترتا ہے تو یہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے عزیزوں یاد رکھئے کہ یہ وہ قدا کا کلام ہے جس سے ہم کبھی پیدو تحیم نہیں کر سکتے جس کو ہم فوق ڈرانکنڈ نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے اندر پورا ہونے کی قدرت موجود ہے اور یاد رکھئے کہ باید مقدس میں تقریباً تین ہزار پیش گوئیاں موجود ہیں اور وہ تین ہزار پیش گوئیاں جو ہیں جس وقت قدا کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے بہت سر پیش گوئیاں پوری ہو چکی اور بہت ساری پیش گوئیاں ایسی بھی ہیں جو پوری ہو رہی ہیں اور اب آنے والے وقت میں پوری ہوں گی اور اگر ہم قدا کے کلام کو لیکن قدائش کی کتاب کے پندر میں باب کی چوتھی اور پانچویں آیات پر تھوڑے دن کے لیے گوھر کریں تو وہاں پر ہمیں یہ ایک بڑی زبردست قسم کی پیش گوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ پیش گوئی کیا ہے کہ قدا نے ابراہم سے بادا کیا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاؤں گا اور جب ہم قدا کے کلام کو دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں قدائش کی کتاب تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح جانے مصر میں آئیں اور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اور جس وقت وہ جانے مصر سے نکلیں تو لاکھوں کی تعداد میں تھی اور آج اگر ہم دنیا کی آبادی کو دیکھیں تو دنیا کی آبادی کا ساتھ فیصد سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ابراہم کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے اہل مسیحت ہو اہل اسلام ہو اہل یہود ہو یہ تینوں ایسی بڑی اقوان اس وقت اس زمین پر موجود ہیں جن کا تعلق جو ہے جو اپنا تعلق ابراہم کے ساتھ جوٹے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور کیا یہ پیش گوئی کیا یہ قدا کا وعدہ ابراہم کی زندگی میں پورے دنہ ہوا اور آج پھر اسی طرح اگر ہم ایک اور بڑی خوبصورت پیش گوئی کی بابت بات کریں تو نیمیہ کی کتاب کے پہلے باپ کی نومی آیت کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے اور باپ کی نومی آیت میں خدا کا وعدہ تھا خدا کی پیش گوئی تھی کہ آوارہ گردہ سکان کے کنارے پر بھی ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام پر پہنچان گا اور یہ کیا تھا کہ پانسو چھاسی کمرت مسیح میں جب یہودی گتر گتر ہو گئے اور جس وقت وہ شہر یروشلیم سے برخاص کر دیئے گئے تو اس وقت خدا کا خدا کے کلام کی پیش گوئی تھی کہ میں ان سب کو جمع کر کے ایک جگہ پر پھر یہاں پہ لے کراؤں گا پھر ایک سلطنت ہوگی اور کیا انیسو اڈالیس میں جب اسرائیل کا وجود ہوا جب اسرائیل کا قیام عمل میں لائے گیا تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اور اسی طرح سے جب خدا انیسو مسیح جو ہیں وہ شہر یروشلیم میں داخل ہوئے تو انہوں نے شہر یروشلیم کے لیے بھی ایک پیش گوئی کی اور ہم سب جنتے ہیں ہم سبوں کو وہ یاد بھی ہے کہ خدا انیسو نے کیا کہا کہ یہاں پر پتھر پر پتھر باکر نہ رہے گا تو کیا سن ستر میں خدا انیسو مسیح کی پیش گوئی ہوئی تو یاد رکھئے کہ ایسی لا تعداد پیش گوئیاں ہیں ایسی لا تعداد پیش گوئیاں جو کہ خدا کے کلام میں پوری ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں اور سٹل یہ پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں اور آنتا آنے والے حالات میں اور وقت میں بھی یہ پیش گوئیاں پوری ہوتی چل جائیں گی اور یاد رکھیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو ہمیں کن رکھنے کی قدرت رکھتا ہے جو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے تاریخ میں یہ بات پڑھی کہ سرجلین کا ایک شخص وارپیئر اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ بہت جلد اس جہان سے تمام باید مقدس کی جلدوں کو ناپید کر دے گا ختم کر دے گا اور اگر باید مقدس کو ایک مظلوم کتاب کہا جائے تو یہ کچھ غلط نہ ہوگی کیونکہ جب سے باید مقدس وجود میں آئی تب سے لے کر آج تک اور ماضی قریب تک کہ اگر حالات کو دیکھا جائے تو بہت مظالم جو ہیں وہ مسیحت پر اور اس خدا کے کلام پر دھائے گئے ہیں اور اس کو دھونڈ دھونڈ کر جلایا گیا کتاب مقدس کی جلدوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی بھئی اگر یہ تبدیل صدا اس بات کا ہے ڈبھتے ہیں خوف جدا ہیں لوگ کہ کہیں اس کو پڑھ کر ہم خود ہی تبدیل نہ ہو جائے پریز ڈالور اور یاد رکھئے کہ وہ وارٹیر ایک ایسا شخص جس نے یہ کلیم کیا کہ وہ بہت جلد مقدس کی تمام تر جلدوں کو وہ خود نہ پید ہو گیا وہ خود اس جہان سے رفصت ہو گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج اسی کے گھر میں بائیل مقدس کو چھپے جانے کا چھپا کھانا جو ہے پرنٹنگ پریس بنا ہوا ہے اور وہاں سے بائیل مقدس کی جلدیں چھپ چھپ کر پوری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے پیش ڈالور اور یہ ہے اس کلام کے قدرت کی قوت یہ ہے اس کلام کے دنامس کی قدرت یہ ہے اس کلام کے تبدیل کرنے اور قائم کرنے اور مضبوط کرنے کی قدرت کہ جو شخص اس کلام کو مٹانے چلا جس شخص نے بھی اس کلام کے خلاف آواز اٹھائی وہ کھن تو مٹ گیا لیکن یہ کلام کھدا کے فضل سے ہمیشہ قائم رہا ہے اور رہتی دنیا تا یہ قائم اور دائم ہی ہے اس بات کے لیے ہم کدام کا شکر دا کرتے ہیں کیونکہ جب یہ کلام ہماری زندگیوں میں پنکتا ہے تو یہ روشن کر دیتا ہے اور اسی لیے ضبور نمبر 119 کے 105 آیت کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو کھدا کا بندہ داؤ کیا بات کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراؤ روشنی ہے ہمارے قدموں کے لیے چراؤ اور ہماری راکھ کے لیے روشنی ہے جب ہم اس کلام پر بھوڑ کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے یقیناً جب وہ کلام ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے تو جو شخص باطن سے روشن ہے جو شخص انر اور اندرونی طور پر خدا کے کلام سے روشن ہے اس کا ظاہر بھی روشن ہے اس کا آوکیب بھی روشن ہے اس کے اعمال بھی روشن ہے اس کے اقوال بھی روشن ہے آج ہم اپنے آپ کو توڑی دیر کے لیے خدا ہم کے کلام کی روش سے پرکنے کی کوشش کریں کہ کیا آج ہماری زندگیاں دنیاں باطنی اور ظاہری اعتبار سے خدا کے کلام کے ارسیلے سے روشن ہوئی ہیں اگر ہماری زندگیاں خدا کے کلام کے ارسیلے سے روشن ہیں تو آپ مبارک لوگ ہیں لیکن اگر ابھی تک ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ صرف کھلوار ہی کیا ہے تو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر گوار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام ہی میں نے ایک ایسا شخص جب اس کی زندگی خدا کے کلام کے رسیلے سے خدا کی روح کے رسیلے سے روشن ہوئی جو کہ ایک ریر مذہب شخص تھا تو وہ بھی اقرار کر گیا کہ اب میں جان گیا کہ اسرائیل کے خدا کے سوا اس جہان میں کوئی اور دوسرا خدا موجود نہیں ہے اور اسی طرح سے جب ہم یساہ نبی کے شعیفے کے چھٹے باپ کی پانچ کی آیتوں دیکھیں تو وہاں پر خدا کا کلام بھی ہمیں یہ بات سمجھاتا اور بیان کرتا ہے جب یساہ خدا کے کلام کی چھلک ہوتی ہے جب یساہ خدا کے کلام کی رانائیاں بکھرنا شروع ہوتی ہیں جب اس کو اپنی زندگی خدا کے کلام کی حوالے سے دکھائی دیتی ہے تو پھر وہ کیا کہنے پر مجبور ہوتا ہے اور میرے سادرہ یساہ نبی کے صحیفے اس کے پانچ میں باپ کو ذرا دیکھئے اور یساہ نبی کا صحیفہ اس کا چھٹا باپ اور اس کی پانچ میں آیت اور قدام کے کلام میں یساہ کا ایک بڑا جاندار اقرار یہاں پر موجود ہے اور مقدسی ساہ کیا کہتے ہیں کہ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہور ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب اللہ فواج کو دیکھا علیویہ یہ ایک ایسا اقرار ہے کہ جو ہم مقدسی ساہ نبی کے صحیفے میں مقدسی ساہ نبی کے زبان مبارکہ سے ادا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے کلام کی جنبشش پر ہوئی تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا مجھ پر افسوس لیکن کیا آج آج ہم اپنی زندگیوں پر جب گوھر کریں تو کیا آج ہم خدا کے کلام کے مجھ پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کیا خدا کے کلام کو جب ہم اپنی زندگیوں میں پرکتے اور جہنچتے ہیں کیا ہمیں خدا کا کلام ہمارے گناہوں کے حوالے سے جنجھوڑتا ہے کیا آج ہم نے اپنے گناہ کو خدا کے قدموں میں رکھ کر توبہ اور معافی کی درخواست میرے بھائی میری بہن اس بات کو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ یہ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراب اور ہماری راب کے لیے روشنی ہے یہ خدا کا کلام جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ خدا کا کلام اصل نام مستقیم بحال کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ خدا کا کلام جو ہمیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اگر یہ کلام ہماری زندگیوں میں پنپا نہیں ہے اگر یہ کلام ہماری زندگیوں میں اترا نہیں ہے اگر نے اپنی زندگیوں سے جا کر نہیں کیا تو آج ہمیں بھی یہ سایہ کی طرح کہنا پڑے گا کہ مجھ پر افسوس کیونکہ میں نے ابھی تک خدا کے کلام کو جانچا نہیں ہے ابھی تک میں نے خدا کے کلام کو سمجھا نہیں ہے لیکن میرے دوستو یہ خدا کا کلام جو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے یہ خدا کا کلام جو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے یہ خدا کا کلام جو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے پائید مقدس میں اس بات کو آپ پرگ لیں اس بات کو جان لیں اس بات کو سمجھ لیں اس بات کو پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بہت سارے ایسے واقعات دکھائی دیں گے کہ جب خدا کا کلام پیش ہوا تو زندگیاں بدل گئیں زندگیاں تبدیل ہوئیں بیمار شفاف آگئے اور ابھی ہم نے جو گیت گیا کہ حالات بدل جاتے ہیں یسو تیرے آنے سے اور اس میں ہم نے کیا ایک بڑی خوبصورت وش گئی کہ یائر کی بیٹی کو یسو نے زندہ کیا مردہ لازر کو یسو نے زندہ کیا مردے بھی اچاتے ہیں یسو تیرے آنے سے اور وہ خدا کا کلام جو مجسم کلام ہے جس وقت وہ لازر کی قبر پر جا کے کھڑا ہوا تو کیا کہا کہ اے لازر واہر نکلا اور اس وقت قدرت کس چیز کی ہے اس وقت تاثیر کس چیز کی تھی اس وقت تاثیر کس چیز کی تھی کہ وہ خدا کا کلام جو کہ المسیح کی زبان مبارکہ سے ادا ہو رہا تھا کہ اے لازر نکلا تو کیا لازر اس صوبیدار کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ جو یسوسی کے پاس آتا ہے کہ میرا ملازم گھر میں بیمار ہے تو یہی سے اس کے لئے کہہ دے تو وہ شفا پائے گا اور خدا نے کیا وہ شفا نہ پا گیا یعیت کی بیٹی کو یسوس نے جب زندہ کیا تو خدا کا کلام ہی ہے جو زندہ کرنے کی قدرت بن کر اس بچی کے بدن میں زندگی پنکتی ہے ہس کے نبی کے صحیفے کو دیکھئے تو ہس کے نبی کے صحیفے میں کیا ہمیں خدا کے کلام کے وسیلے سے خدا کی پشین گوئی کے وسیلے سے دکھائی نہیں دیتا کیا ہم جان نہیں پاتے کہ کس طرح سے جب سوکی ہڈیوں پر کلام کیا گیا جب سوکی ہڈیوں پر خدا کے کلام کی آواز کو پہنچایا گیا تو ان پر نہ صرف نسیں چڑھیں بلکہ گوشت اور چمڑے کی پوسش بھی ان کے اوپر ہو گئے تو یہ خدا کا کلام ہے جو زندہ کر دینے کی قدرت رکھتا ہے جو اصل نو منظف کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ آج ہم نے خدا کے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں مکمل طور پر اور لائف طور پر لیا ہی نہیں آج ہم نے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں اترنے اور اس کلام کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اگر آج ہم خدا کے کلام کے حوالے سے دیکھیں تو اگر خدا کا کلام مردہ روحوں میں جان دال سکتا ہے اگر خدا کا کلام مردہ ہڈیاں اور شوکی ہڈیوں پر نسو کمرے کی پوشش کر سکتا ہے اگر وہ مردہ لازل کو زندہ کر سکتا ہے اگر وہ یائی کی بیٹی کو زندہ کر سکتا ہے اگر وہ نائی کی بیوہ کے بیٹی کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ خدا کا کلام آج ہماری زندگی میں بگڑی ہوئی رمشوں کو بحال کیوں نہیں کر سکتا ہے اس بات کو سوچیں اس پر گھول کریں کہ جب تک یہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں جگہ نہیں پائے گا اس وقت تک ہمارے ملک داروں کے حالات بہتر نہیں ہوں گے آج ہم بڑی تندہی کے ساتھ اور بڑے انہماد کے ساتھ انٹی کرائیس کی بات کرتے ہیں کہ انٹی کرائیس چاہے گا انٹی کرائیس یہ کرے گا انٹی کرائیس وہ کرے گا بھائی انٹی کرائیس جب آئے گا تب آئے گا پہلے اس انٹی کرائیس کی روح سے تو نپڑ لیں جو آج بھی ہمارے اندر سرائیت کیے ہوئے ہیں آج اپنے اردگیت کے محور کو دیکھیں ہر روز ہم جانے کون کون سی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں یہ کیوں ہے کیونکہ آج تک ہم خدا کے کلام سے بے بیرہ زندگی بسر کر رہے ہیں چند رپاؤں کی خاتے اپنے مفادات کی خاتے ہم خدا کے اداروں اور اس کی کلیسیاں کا سودا کرتے ہیں کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے کیا یہ خدا کے کلام کے منافی نہیں ہے کیا یہ خدا کے کلام کو رد کرنے کا ثبوت نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ آج مسیحی ادارے مکمل طور پر تنظری کا سکار ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں غلط جگہ پر غلط لوگوں کا چناؤ ہے تو میرے بھائی میری بہن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو سننے کی حد تک کہ پادی صاحب واجبہ بڑا ہم نے آج تک خدا کے کلام کو بس یہی پر رکھ دیا کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو اپنے اندر بسا کے اس دنس کی طاقت کو اپنی زدگی میں کام کرنے کا اس کو موقع دیتے ہیں اگر یہ دونامیس اگر یہ دائنمائٹ جو کے زندگیوں اور تمام تر پتھریلی سوچوں اور تمام پتھریلے دلوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتی ہے اگر یہ دونامیس اگر یہ دائنمائٹ سے بھلی ہوئی آپ کی قدرت میرے اور آپ کی زندگی میں آتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے آج ہمارے لیے یہ آج ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم جانے کس انٹی کرائیس کی بات کرتے ہیں ہم کس انٹی کرائیس کے انتظار میں ہیں انٹی کرائیس تو جب ظاہر ہوگا کب ہوگا اس کی روح جو ہم اس وقت سرائیت کر رہی ہے اس کی روح جو اس وقت کام کر رہی ہے اس کو روکنا کس کا کام ہے اس کو روکنا چرچ کا کام ہے اس کو روکنا کلیسیا کا کام ہے اور کیسے ہم اس کی روح کو جو انٹی کرائیس کی روح ہے کیسے روک سکتے ہیں یہ خدا کا کلام ہم نے بطور ہتھیار اور بطور دھار اپنے ساتھ نہیں لیا ہم انٹی کرائیسٹ کی روح کو مسیحی اداروں اور کلیشیاں میں سرائیت کرنے سے نہیں رو سکتے آج ہم جانتے ہوئے بھی سب کچھ پہچانتے ہوئے بھی سانوکید مقولے پر جو ہے وہ عمل پیرا ہیں ہمیں کیا ہے جو کوئی کر رہا ہے سو کرنے دو بھئی اگر ہر شخص جو ہے وہ یہی سوچ کر بیٹھا رہے گا کہ ہمیں کیا تو پھر کون کون اس انٹی کرائیسٹ کی روح کو تسخیر کرے گا کون اس مخالف مسیح کی روح کو شکست دے گا یہ قدرت یہ قوت خدا نے اپنے کلام کے قصیلے سے آپ لوگوں کو دی ہے اور آج اگر آپ لوگ بھی سانوکی کہہ کر اس کو رد کر دیں گے تو پھر کون آسمان سے اترے گا اب کونسا موسیٰ یا کونسا یسیٰ یا کونسے یمیہ کا ہمیں انتظار ہے آج میرے بھائی میری بہن آج ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وقت بہت گزر گیا اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے مسیحی قوم ایک زندہ قوم ہے مسیحی قوم ایک باشاو قوم ہے اس بار کا سبوک دینے کی ضرورت ہے بھائی میری بہن آج خدا کے کلام کی قدرت کو ہم نے دیکھا ہے آج اس کلام کی قدرت کو اپنے دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے آج اس کلام کی قدرت کو اپنی زدگیوں میں لینے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہم انٹی گرائیس اس روح کے ساتھ اپنی مفادات اور اپنے مال و دولت کے حصول کے سودے کرتے رہیں گے انٹی گرائیس کی روح کلیسیاؤں میں چرچز میں اور تمام مسیحی اداروں میں اسی طرح سے سرائیت کرتی رہی کون روکے گا اس کو یہ قدرت یہ طاقت خدا نے آپ لوگوں کو سنگی کیا آج خدا کے نبی کی طرح آپ کہنے کو تیار ہیں ہاں خدا میں جاؤں گا ہاں خدا میں اس ایٹی گرائیس کی روح کا سامنا کروں گا اور اسے شیخ کریں خدا کے کلام کے وسیلے سے اس کے روح کچھ کے وسیلے سے اور میرے بھائی میری بہن آج کاس سبوں کو اپنے کلام سے اس طریقے سے مناور کر دے اس طریقے سے ہماری زندگیوں میں اترے جڑ پکڑے حل دار طرف کی طرح ظاہر ہو اور یہ کلیسیائیں ملک پاکستان کی کلیسیائیں پاکستان کے مسیحی ادارے آپ نے اپنی پی کی طرف واپس نوتے ہیں دوبارہ سے اثر ناؤ منظم ہو دوبارہ اثر ناؤ بہار ہو اور میری دعا ہے کہ اس نیک کام کے لیے خدا دن آت سب لوگوں کو ہر آور دستے کی پہا اپنے جلال کے لیے اس طرف خدا دن آتے آمین آمین